میں گئے وہاں کیا دیکھا کہ ایک پورن پرماتمہ ایک بہت بڑے سنگاسن پر ویراجوان ہیں اتنا تیجوں میں سریر ہے کروڑ سوری ہے کروڑ چندر ماں ملا دے ایک روم میں ایک بال میں روم کوپ میں سمجھو اتنا تیج اس کا منوصدرس ہے اور نیچے سے زندہ ماتمہ کے روپ میں پرماتمہ جا رہے ہیں اور وہاں ایک چور رکھا تھا چور اٹھا کر اپنے ہی دوسرے تیجوں میں روپ پر جندہ والا ماتمہ سریر سے چور کرنے لگے درمداز جی نے سوچا بگوان تو یہ ہے جو تقت پر بیٹھا ہے یہ بابا جی تھے ان کا نوکر ہوگا سیوک ہے لگتا ہے اتنی دیر میں کیا ہوا وہ تیجوں میں سریر اٹھا اور اس سنگاسن پر جندہ ماتمہ میں نیچے سے گئے ہوئے پرماتمہ بیراجمان ہوئے اور تیجوں میں سریر والا اس زندہ ماتمہ کے سریر پر چور کرنے لگتا ہے سیوک کی طرح ہے اب درمداز کبھی اس کی طرف دیکھا ہے کبھی نیچے دیکھا ہے ان کی طرف دیکھا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اتنے میں تیجوں میں سریر اس زندہ ماتمہ کے روپ میں سما گیا اکیلے وہ زندہ ماتمہ کے روپ سے جو پرماتمہ نیچے سے گئے تھے آسنگ برمانڈ کے مالک کے سنگاسن پر سوم بیراجمان تھے چور سوم چل رہا تھا ایٹومیٹک تب پرماتمہ نے کہا تھا کہ ہم ست پرس ہیں آسنگ برمانڈ کے سوامی ہیں اور درمداز میں کاسی کے اندر میں کاسی کے اندر بنارس کے اندر وہاں ایک دھانک کا کام کرتا ہوں جلائے کا وہاں رہتا ہوں اور وہاں بیٹھ کر سارے برمانڈوں کو سنبھال رہا ہوں میں ایک جونپڑی میں رہتا ہوں اور جلائے کا کام کرتا ہوں وہاں بگتوں کو گیان دیتا ہوں جا جا کری درد اب یہ درمداز کے جتچے نہیں کہ بھگوان اور دانک دلہ ہو سکتا ہے اور یہ بتا کہ راماند جی ہے نا پندت ان کو بھی میں یہی لائے تھا سوامی جی کو لیکن ان سے میں نے قسم کھوا رکھی ہے کہ آپ مجھے اپنا سس بنائے رکھو یہ گروہ مریادہ بدل گی تو کال کا داؤ لگ جاگا اس کو بھی یہی لائے تھا میں اور تب چھوڑا تھا ایسے ہی پرماتمہ نے اس کو بتایا تین دن وہاں ہاہا کارمچ کی وید بلائے جاڑ پھو کرنے والے بلائے یعنی درمداز جی کسی طرح عثمہ آ جاو ہے وید بلائے ڈاکٹر بلائے سب سب پھیل رہے آتمہ تینی سریر مالک کی دعا سے چالو تھا اب تیسرے دن درمداز جی آئے وہ آتمہ واپس چھوڑ دیر ایک دم درمداز جی اٹھے اور کہا مہارات جی اے بگوان اب آمنی کہنے لگی کون کہ کہاں گئی بگوان میرے ساتھ تھے کہاں گئی کہ یہاں تو ہے نہیں تین دن سے تو بےوس پڑھا سوارا رشتے دار سو بھی کٹھے ہو رہے دوسرے نے دیکھا سچ موچ اور نہیں تا وہ نو سوچاو میں نے سوپنا آ گیا ہوگا تب اس کا اجزت چی رہا تبات سچ موچ ہے تو پھر کانسی کی طرف پرستان کر دیا اور وہاں جا کر دیکھا ہوئے 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 وہی پرماتمہ جو سچ کھنڈ میں تھے دو مجھے جندہ روپ میں ملے تھے وہاں دانک روپ میں بیٹھے جلائے روپ میں چرنوں میں پڑ گیا دکھ سیالی بگوان ست نام دے دو جب اس کو ست نام دیا اور سار نام دے کر موکس ادھیکاری بنایا بولو ست گر دے مدھگوان ست نام دیا موسیقی